اعوذ باللہ مشتوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج مریم نواز جلسہ کر رہی تھی افضاباد میں مریم نواز کے جلسے میں عوام بہت کام آئی ہے سب سے پہلے دیکھیں کہ عوام کا ٹرناؤٹ کتنا تھا اس کے بعد مریم نواز کے جلسے کا پوسٹ مارڈ اپ کرتے ہیں عوام کا ٹرناؤٹ دیکھیں آئی تنگ مجھے تھوڑی سی اثر کی اذان کی آواز آ رہی تھی بیچ میں اگر آپ کو بھی آ رہی تھی تو اپنی رائے کا آزار کمنٹ میں کہہ رہی ہے لیپ ٹاپ کیسے دینی ہے نوکری کیسے دینی ہے تو مریم نواز نے لیپ ٹاپ نوکری کا تو نہیں پچھا البتہ بریانی ضرور دے رہی ہے دیکھیں کہ ان کے جلسے میں کیسے اس نے نوجوانوں کے آتھوں میں بریانی دینی ہے یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جو چل رہے ہیں وہ بریانی اٹھا کر چل رہے ہیں اور نواز شریف کا چہر رہ دیکھیں کیسا اترا ہوا تھا یہاں ویڈیو دیکھیں سب سے پہلے بریانی کھانے گیا اور وہ انکشاف بھی کر رہے ہیں کہ ہم نون لی کے سپورٹر نہیں ہیں پر ہم یہاں پر بریانی کھانے آئے ہیں آج گل میں نے دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی کے سپورٹر بھی نون لی کے جلسے میں بریانی کھانے جا رہے ہیں یار کہ یہ تو کمالی ہوگی آگے ویڈیو میں دیکھیں کہ مریم نواد کہہ رہی ہے کہ پیٹرول بمپ عمران خان نے زمان پارک میں بنائے تھے سنیں مریم نواد کی زمانی سب سے بڑی بھونگی جو شخص نوجوانوں کو تردیب یہ کہتا ہے کہ گھراو کرو جلاو کرو پیٹرل بوم پھینکو ملکی دفاعی تنسی بات پر حملہ کرو نو مئی تو پی ٹی آئی نے کرایا ہی نہیں کوئی ثبوت ہے جس میں عمران خان کہہ رہا ہو کہ جاؤ پٹرول بمپ ہیں کوئی پٹرول بمپ بناو یہ جھوٹے الزام لگا رہی ہے اس کا ابھی تک نو مئی والا صدمہ گیا ہی نہیں ہے عمران خان نے بھی نو مئی کی مضمت کیا پی ٹی آئی کے تقریباً امام لوگوں نے نو مئی کی مضمت کیا اور کچھ لوگوں نے پی ٹی آئی کو بھی چھوڑ دیا نو مئی کی وجہ سے کہ نو مئی غلط ہوا ہے ہم بھی مانتے ہیں نو مئی غلط ہوا ہے اور نو مئی کی مضمت کرتے پر اصل بندہ نکالے نا جس نے نو مئی کرایا ہے ایسے ہی آپ لوگ کسی پارٹی سے سیاسی انتقام لینے کے لیے نو مئی اس کے سر پر ڈال کے تو اس پہ کوئی کرپشن تو ثابت نہیں ہو سکی پر نو مئی اس پہ نو مئی ہوا کیوں تھا ہے پہلے اس کے پیچھے جاتے ہیں نو مئی ہوا اس لیے تھا کہ عمران خان کو عدالت کے اندر سے شیشے توڑ کے گرفتار کیا گیا تھا سب سے پہلے تو ان سے پوچھا جائے بھئی جنہوں نے عدالت کے شیشے توڑے تھے اور عوام اکست گئی تھی عوام کے اندر کس نے لایا تھا نو مئی واقعہ ہو جس نے شیشے توڑے تھے عوام کو غصہ آ گیا تھا کیونکہ عمران خان ایک عوامی لیڈر ہے جب عوامی لیڈر کے اوپر ہاتھ ڈالو گے اس پہ گربان سے پکڑ کر لے کر جاؤ گے عوام کو تو غصہ آئے گا عوام کو غصہ آیا ہوا تھا پھر کسی اور نے عوام کو اکست آیا اس بندے کو پکڑو جس نے عوام کو اکست آیا جس نے عوام کو غصہ دلایا آگے سنیں مریم نوازور کیا بھومیاں مار رہی ہیں مریم نانی کلیجہ چوانے والی نے ایک اور موقع مانگ لیا کہتی ہے اگر مجھے ایک اور موقع ملا تو میں یونیورسٹی بناؤں گی سکول بناؤں گی دیاتوں میں بناؤں گی شہروں میں بناؤں گی بھئی پیچھے جو اتنے تین چار موقع آپ کو ملے ہیں اس میں آپ لوگ کچھ نہیں کر سکے آپ کو ایک اور موقع ملے گا تو آپ لندن میں فلیڈ ہی بنائیں گے آپ لوگ کیا کہتے ہیں اپنی رائے کا ظاہر کمنڈ میں کریں اور مریم نواز کہہ رہی ہے کہ ایک اور موقع ایک اور موقع ان کو مرنے دم تک موقع چاہیے ہوں گے ان کی پچھلی پوری نسل کو موقع ملے اب مریم نواز موقع مانگ رہی ہے اور مریم نواز کو میں بتاتا چلو ان کی کرپشن کا ہاں سے شروع ہوئی تھی جب انہوں نے کہا تھا ملک سوارو کرد اتارو اس وقت انہوں لوگوں نے عوام سے پیسہ لیا عوام نے دل کھول کے نواز شریف کو فانڈ کی اس کی فورنگ فنڈنگ کوئی پکڑ ہی نہیں رہا آگے سنیں مریم نواز اور کیا بھونگیاں مار رہی ہے جی ہاں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عوام کم اور پٹاخے زیادہ پھوڑے گے تقریباً آدھا گھنٹہ مریم نواز کے ویلکم میں مریم نواز نے خود ہی کہا ہوا تھا کہ پٹاخے پھوڑنا اور پھر سٹیلیج پر جا کر دراما کرتی ہے کہ بند کر دو بند کر دو تو آگے دیکھیں مریم نواز نے خود ہی پٹاخوں کا کہا اور خود ہی کہتے ہیں بند کر دو اور ان کی کبوتر والی ویڈیو بھی لیگ ہوئی تھی کہ نیچے سے اوپر کبوتر پھینکے گئے تھے اور یہاں پر بھی ہوا ہی ہوا آدھا گھنٹہ پٹاخے پھڑتے رہے اور مطلب عوام کام اور پٹاخے مجھے زیادہ ہی لگ رہے تھے آگے دیکھیں مریم نواز کیا بھونگیاں مار رہی ہے چار دواری کا تگدست و نون لی کی حکومت میں پامال ہوا شباہ شریف کی دور حکومت میں جب علامہ اقبال کے گھر میں ریڈ ہوا اندر لوگ گسے تروازے توڑے گے اور میں کسی کی بات نہیں کرتا کسی کی بھی اس مانڈر جو بھی ہے جس کے ساتھ بھی جتنا ظلم ہوا میں اس کی مضمت بھی نہیں کرتا میں صرف کہتا ہوں کہ علامہ اقبال کی بھو کے گھر علامہ اقبال کے بیٹے کے گھر جب یہ سین ہوا تو اس چیز کی گربان پر جو ہاتھ ڈالا وہ پورے ملک کے گربان پر ہاتھ ڈالنے کے برابر تھا آپ لوگ کیا کہتے اپنی رائے کے آزار کمنٹ میں کریں آگے اور دیکھیں کہ مریم نواز کیا کہہ رہی ہے اور ہمدرد پاکستان کا وہی ہے جو پاکستان کے اندر ہے بھئی جو پاکستان کے باہر چار پانچ سال رائے کر آیا وہ پاکستان کا ہمدرد کبھی بھی نہیں ہو سکتا اگر نواز شریف پاکستان کا ہمدرد ہے مریم نواز کی ایک اور بہت بڑی بھونگی سنے کہہ رہی ہے کہ جس کے یونٹ دو سو سے کم ہوں گے اسے فری بجلی ملے گی بھائی شباہ شریف کے دور حکومت میں تو بجلی کا بل اتنا اوپر گیا جس کا حساب بھی نہیں ہے اور نواز شریف کی دور حکومت بھی رہی ہے آپ لوگوں کے پاس پانچ پانچ پار حکومتے رہ چکی ہیں آپ لوگوں نے پہلے کبھی بجلی کی دو سو یونٹ فری نہیں دی آگے آپ لوگ کیا کہیں گے آپ لوگ جھوٹے ہیں ہیں ان جھوٹوں کو آپ لوگوں نے ووٹ نہیں دینا آٹھ فیوری کو اچھے بندے کو ووٹ دینا اور آپ کو پتا ہے کہ آپ کے ہلکے میں اس وقت کون ہے پی ٹی آئی کا کنڈیڈے اور دوسری کو ووٹ دینا آگے سنیں مریم نواز اور کیا کہہ رہی ہے مریم نواز نے ایک بہت بڑی چھوڑی کی اپنے بچے لندن میں ہے بھئی تمہارے بچے کدھر ہیں نواز شریف کے بچے کدھر ہیں اور نواز شریف چار سال کدھر رہ کر آیا ہے اپنے بچے لندن میں محفوظ تم لوگوں کے بچے بھی لندن میں محفوظ ہیں اور سنیں مریم نواز نے کیا بھونگی ہماری ہیں ہائے ہائے ابھی الیکشن آئے نہیں مریم نواز کا دماغ پہلے گھوم گیا آٹھ مئی کو کہہ رہی ہے الیکشن ہوگے آٹھ وروری کو نہیں آٹھ مئی کو ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے دیکھیں اور آخری مریم نواز کی ہم ویڈیو آپ کو دکھاتے ہیں میں اس کے بعد ویڈیو کو ختم کرتے ہیں دیکھیں آخری ویڈیو میں یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کی بعد آپ سب پہ چھوٹیوں اللہ تعالیٰ آپ کا حافظ و ناصر ہو آج کتنا اچھا لگایا کہ جانے کو دل دل کر رہا واپس جیہاں دوستو آپ پہ در دیکھ سکتے ہیں مریم نواز اور نواز شریف کے چہرے پر کتنی نعوزت چاہی ہوئی ہے یہ کبھی بھی نہیں الیکشن جیت سکتے ہیں ان کے چہرے سے لگ رہا ہے جیہاں دوستو آپ نے حفظ آباد کی ویڈیو دیکھی مریم نواز کا جلسہ دیکھا اور نواز شریف کے چہرے پر کس طرح نعوزت چاہی ہوئی ہے اور اس طرح لگتا ہے کہ یہ ایک عمر نہیں بنا سکتے گلازت سے برہا نواز شریف کو مسیح سمجھنے والے بھی اکل سے پیادل ہیں اور آٹھ فروری کو آپ نے سوش سمجھ کر ووڈ دینا ہے جس کو بھی دینا پر سوش سمجھ کر ووڈ دینا ہے اور اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے آج کی ویڈیو اتنی تھی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو لائک کریں چینل کو سبکرائب کریں اللہ حافظ